ہیلو پرائنگ سردی کا موسم ہے ابھی گاجریں بہت آرہی ہیں تو میں نے سچا گاجر کا نسٹن ڈھلوہ بنا لیا جائے اس کے لئے میں نے دو کلو گاجر لی کچھ سلات کی رکھ لی ہے اور کچھ کو میں نے کس لیا ہے اس کو ایسے کس لیا کسنی سے فٹا فٹ ایکچو میں بات یہ ہے کہ گاجر کو ایک بار دھو کے چھیل کے تھوڑی دیر بھی گوئی ہے دھوئی ہے چھیلی اور اس کو واپس سے دھوئی ہے چھیلنے کے بعد پیلر سے واپس سے دھوئی ہے اس میں تھوڑا سے بھی مٹی اور کنکر ہوتے وہ نکل جاتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل یہ جمچ گھی لیا ہے اور اس میں ڈال کے گاجر کو مندی آج پہ سیگ لیا ہے اس سے آپ کا حلوہ بہت جلدی بنے گا اور آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے نا تھوڑا سا دودھ آل کے تو یہ جلے گا نہیں اور ایکچو میں میں ہے نا دودھ کا ماوہ بنا بنانے جا رہی ہوں یہ ہو جائے گا اس میں کھینے سیٹا ماوہ ڈال کے شگر ڈال دوں گی یا مشٹی ڈال دوں گی میں اس دودھ کا ماوہ بنانے جا رہی ہوں ماوہ ڈالنے کے بعد جب حلوہ پورا سوک جائے اس میں آپ مشٹی ڈال دیجئے شگر ڈال دیجئے اور اس کو تھوڑا سا واپس گرم کریں تھوڑا یہ شام سوبر بنا ہے شام کو رسی جائے گا واپس گرم کریں تھوڑا سا گھی ڈال کے ایک چمچ حلوے کو تل لیجئے گا اس کا ایک سیکریٹ انگریڈینس ہے جو میں آپ کو بتاتے ہیں اس سے بہت ٹیسٹی میرا سیکریٹ ہلوے کا انگریڈینس اور مٹھایا کا انگریڈینس ہے یہ جائی فل اس جائی فل کو تھوڑا سا کرس کے ہلوے میں ڈال دیجئے اس کا فلیور بہت اچھا جب آپ پروسے اس میں ڈالوے پہ ڈالیں اور ساتھ میں ہلکا سا کچھا گھی دیشی والا ڈال دیجئے اس کا فلیور کئی گنا پڑ جائے گا اور آپ سب کو یہ ہلوے بہت پسند آئے گا اچھا ہے جتنا کھی ڈالیں نہ ڈالیں تو بھی چل جائے گا یہ